جی آمیر ڈوگر صاحب نامدو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نابدو و ایاک نستائین کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب جناب سپیکر میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تیسری مرتبہ سپیکر بنیں یہ بڑا منفرد عزاز آپ کو حاصل ہے جناب سپیکر ہم نے خصوصی نشستوں کے بغیر احتجاج کے ساتھ یہ الیکشن لڑا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایوان کا حصہ بنیں اور اس ایوان کو باوقار بنائیں میرے ووٹ 91 نکلے اور آپ کے ووٹ 191 میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ سات پارٹیاں ہیں اگر 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 آٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا اور جو خاموش انقلاب تھا اگر فارم 45 کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو میرے ووٹ 225 ہوتے ہیں آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو پاکستان کی غیور عوام نے عمران خان کے نظریوں کو اس کی جد و جہد کو ان نشانوں کو جو کوئی بینگن تھا کوئی ڈھول تھا کوئی جوتا تھا کوئی گھڑیال تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مور لگائی اور 180 سیٹیں ہمیں دی اور پھر کیا ہوا ایک الیکشن نو فروری کو ہوا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کی قیادت جانتی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور 80 قومی اسمبلی کی سیٹیں 80 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں جناب سپیکر اگر وہ 180 سیٹیں ہوں اور ہماری خصوصی نشستیں ہوں تو آج بھی تحریک انصاف اس ایوان کی سب سے بڑی اکیلی سنگل لارڈر پارٹی ہے میں اس پارٹی کا چیف وپ رہا ہوں مجھے پھر خان صاحب نے میرے قائد نے چیف وپ بنایا کاؤنٹنگ میرا کام ہے آپ جانتے ہیں میں 225 سیٹوں کے ساتھ آج اس ایوان میں کھڑا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جناب سپیکر 94 سیٹوں کا ریزلٹ ہمیں دیا گیا ایک شخص لوٹا بن گیا دو کے نوٹفیکیشن روکے ہوئے ہیں یہی کانوے آج صبح میرے ساتھ اکٹھے آئے آج صبح تک بے پناہ پریشر تھا دباؤ تھا اور آپ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ سال ڈیٹھ سال سے ہو رہا ہے لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پورے 91 کے 91 ووٹ ہمارے نکلیں باوجود اس کے کہ میرے سمیت جناب سپیکر یہ موجزہ ہے کہ ہم جس آگ کے دریا کو عبور کر کے آئے ہیں میرے سمیت اس ایوان میں ان میمبران میں سے کوئی ایسا میمبر نہیں ہے جس میں کم از کم دس پرچے نہ ہوں کم از کم دس مقدمات نہ ہوں اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ ایوان کی بالا جستی کی بات کرتے ہیں ٹھیک کا میرے بھائی نے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں سب نعرے ہیں مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آگئی کہ کتنے افسوس کی بات ہے یہاں بہت سینئرز بیٹھے ہیں کہ جس نے کہا نہیں جناب اس ملک میں میٹر وہ کرتا ہے ووٹ ڈالنے والے نہیں ووٹ گننے والے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں کے منڈیٹ کا یہاں نہ لحاظ کیا گیا نہ اترام کیا گیا نہ ان کی اس ووٹ کی طاقت کے منڈیٹ کو تسلیم کیا گیا بلکہ جنہوں نے ووٹ گنے اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو اس قوم کا پچاس ارب روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ تماشا تھا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اور یہ سیلیکشن آکشن کے ذریعے کی جا رہی تھی یہ آکشن تھی اور اس آکشن میں جانتے ہیں میرے کئی صبحوں کے ممبرانیاں بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ اس آکشن میں بولیاں لگیں ان سیٹوں کی قیمتیں لگیں اور وہ قیمتیں اور وہ سیٹیں بکیں اور پھر ان لوگوں کو کروڑوں روپے کے عوض یہاں کا ایوان کا ممبر بنایا گیا میرا دل دکھتا ہے میں ایک میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں تیسری دفاعی ایوان کا حصہ بناوں کل کہنے کہ تو یہ تارفی سیشن تھا لیکن میرے دوستوں کے چیرے لٹکے ہوئے تھے سوگوار تھے رنگ گڑے ہوئے تھے ضمیر مردہ تھے کل مجھے کہنے دیجئے کہ کل کا یہ سیشن تازیتی سیشن تھا یہ تارفی سیشن نہیں تھا یہ تازیتی سیشن تھا یہ تازیتی سیشن تھا آج پورا ملک سوگوار ہے الیکشن ہوتا ہے ایک نئی چمک آتی ہے ایک رمک آتی ہے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک حکومت بنے گی ہمارے مسائل کا مداوہ کرے گی آج سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اپنے انرجی کرائسز کا ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں جو بے تہاشا پچھلے ایک مہینے میں نگران حکومت میں بڑھائی ہیں لوگ چیخ رہے ہیں بجلی کا یونٹ جو پچھلی گرمیوں میں ہم نے ستر روپے فی یونٹ استعمال کیا تھا پچاسی روپے پر یونٹ ہم استعمال کریں گے لوگ مر رہے ہیں کہاں جائیں لوگ آپ کہتے ہیں ہم اس ایوان کو بالا دست بنائیں گے یہ ایوان بالا دست بنائے گا جو ہمارے منڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھا ہوں گا جنابے سپیکر ہماری جیتوئی سیٹوں کا بینڈیٹ واپس کیا جائے میرا آپ سے مطالبہ ہے آپ نے دوہزار تیرہ میں جو کردار ادا کیا میں اس کا مطارف ہوں ہم تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے جو ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے ہماری خصوصی نشستیں جو اکانوے میمران کے ساتھ ہیں وہ واپس دلائی جائیں اس سے زیادہ ظلم جنابے سپیکر کیا ہوگا کہ اگر یہ تیرانوے لوگ جیت کر بھی آ گئے ہیں کسی موجزے کے بعد آج بھی ان کے حلقوں میں گنتیاں کرائی جا رہی ہیں کل ایک میرا میمبر فیصلہ باد میں اس کی ری کاؤنٹنگ کروائی گئی جبکہ آپ جانتے ہیں تربونلز بن گئے ہیں پانچ دن پہلے لودرا کے ایک میمبر کی ری کاؤنٹنگ کرائی گئی بتائیں ہم کہاں جائیں کس کو فریاد کریں نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کوئی جو چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں جنابے سپیکر میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کروں گا خاص طور پر میرا پیغام ہے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ عمران خان کے نام پہ کانٹا لگ گیا ہے آپ نے دیکھا کل اور آج آپ نے دیکھا کل اور آج کل اور آج اس ایوان میں جو کانٹا لگانے والے آنکھیں کھول کر دیکھیں کل اور آج اس ایوان میں عمران خان کی تصویروں کے ساتھ نعروں کے ساتھ یہ ایوان گونج رہا ہے میں یہاں میں یہاں میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو جنابے سپیکر آپ نے نیشنل کانسنسز کی بات کی لطیف کوسا صاحب اور علی محمد خان صاحب ہم جیل میں گئے میری ساری چار مہینے کی جیل قید و بند کی صوبتیں سارے مسائل ساری مشکلیں ختم ہو گئی جب میں نے اس مردے کلندر کو دیکھا جس حوصلے کے ساتھ وہ بیٹھا ہے جس دلیری کے ساتھ وہ بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ میں میں اس ملک کی خاطر اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کی خاطر ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہوں لیکن سب سے پہلے میرا منڈیٹ مجھے واپس کیا جائے آپ اپنا کردار ادا کریں آپ کردار ادا کریں تاریخ دیکھ رہی ہے یہ پاکستان آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہمارے بچوں کا بھی ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے میں یہاں اپنے وائز چیئرمین شاہ محمود کروشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے صدر چوجری پرویز الہی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان خواتین کو آج دسمہ مہینہ ہو گیا ہے جو سیاسی قیدی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو قومی سوملی کا الیکشن جیت چکی ہے آلیہ حمزہ اور محترمہ سنم جاوید اب دیگر قیدی خواتین اور ہماری محترمہ پوشرا بی بی صاحبہ جن کو اس چیز کی صدا مل رہی ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں اس سے بڑا ظلم کبھی ہوگا کہ جتنی چادر چار دیواری کی پامالی ان دس بارہ مہینوں میں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم پولیٹیکل ورکر ہیں میرا ایمان ہے کہ حق میں صرف اللہ کی ہے اور اللہ الحق ہے اور اللہ نے دکھا دیا اگر آپ آج بھی نہیں مانتے اور پھر کوئی تجربہ کریں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظیں جناب سپیکر بہت شکریہ میں اس بات سے اپنی بات کا اختتام کروں گا خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے یہاں جو سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو عمران خان زندہ باب پاکستان پائندہ باب بہت شکریہ